اسلام علیکم ایمی بیوان میں ہوں امبر وقاس تو کوکوید امبر وقاس کی ویڈیوز میں آپ سب کو کہتی ہوں شامدید امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے اور بلکل ٹھیک ہوں گے تو آج اپنی امیر کے فرمائش میں میں بنانے جاری تھی لسودے کا اچار تو میں نے سوچا ریسیپی آپ کے ساتھ بھی شیئر کرتے ہیں لسودے کا اچار نوملی جو ہے وہ دو طریقے سے بنایا جاتا ہے ایک تو ہم لسودے کو ہلکا سا بلانچ کرتے ہیں یعنی دو سے تین منٹ کے لیے کھولتے ہوئے گرام پانی میں اس کو بلانچ کیا جاتا ہے بول کیا جاتا ہے اور دوسری ریسیپی جو ہے وہ اس کی کچھی ہے یعنی کہ رو ہے ہم اس کی گھٹھلی کو دھونے کے بعد ریموف کرتے ہیں اور اس میں اچاری مسالے کی فلنگ کی جاتی ہے تو آج میں آپ کے لیے جو لسودے کا اچار بناوں گی وہ بول کرنے کے بعد یعنی کہ ہلکا سا بلانچ کرنے کے بعد بناوں گی تو آپ بس اس کو بنائیے سیف کیجئے آپ سال دو سال بھر اس کو استعمال کر سکتے ہیں پراتے کے ساتھ کھائیے دال چاول کے ساتھ کھائیے بڑے مزی کے لگتے ہیں بنائیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ بھی آپ اس کو شیئر کر سکتے ہیں جیسے کہ میں کروں گی اگر آپ کو ریسیپی آئے پسند آپ تکرنا ہے میرے چینل کو کبھی نمبر بکاس کو سبسکرائب ریسیپی کو کرنا ہے لائک اور مجھے کومنٹ کر کے ضرور بتانا ہے کہ آپ کو ریسیپی کیسی لگتی ہیں اور آپ مزید کیا سیکھتا جاتے ہیں تو بھر چلتی ہیں جھٹ پٹ سے مزیدار سے آپ کے لئے بنائیں گے لسوڑے گاچار تو ریسیپی شروع کرتے ہیں جی دیویرس بس ملہ رحمانی رحیم سے شروع کرتے ہیں یہاں پر ہمارے پاس موجود ہیں لسوڑے ایک دم تازہ اور فریش شہر بریم لسوڑے لینے ہیں تقریب ان کی کونٹیٹی میرے پاس ہے 6 کلو یعنی 6 کئیجیز اگر آپ چاہیں تو آپ کم یا زیادہ بھی کر سکتے ہیں اب ہم ایک پتیلے میں پانی کو بول کریں گے پانی کو بول کرنے کے بعد ہم لسوڑوں کو دین سے 4 منٹ کے لئے بول کریں گے کھولتے ہوئے گرم پانی میں اور اس کو بلانچ کریں گے ایک برسے پتیلے میں ہم نے پانی لیا ہے لسوڑوں کو بلانچ کرنے کے لئے پانی گرم ہو چکا ہے اب اس کھولتے ہوئے گرم پانی میں ہم شامل کریں گے لسوڑوں کو لسوڑا کا آپ خیال رکھے گا اگر اس میں کوئی بھی ایک بھی لسوڑا جو ہے وہ خراب ہے تو آپ جو ہے اس کو جن کے ساب ستھر لسوڑے ہی اس اچار میں شامل کریں گے ورنہ آپ کے اچار کو خراب ہونے کا خدشہ ہے تو بس ٹھیک ہے پانی بول ہو چکا ہے پانی بول ہونے پر ہم اس میں شامل کریں گے لسوڑے اور تین سے چار منٹ کے لئے اس کو بول کریں گے جی تو جب تک لسوڑے بول ہوں گے میں یہاں پر آپ کو اچاری مسالے کا بتاتی ہوں اس میں ہم شامل کریں گے رائی دانہ تین سے چار ٹیبلی سپون ہمارے پاس میتھی دانہ ہے تین سے چار ٹیبلی سپون اس کو مچے طرح سے ساف کریں گے اس کے علاوہ جو ہمارے پاس مسالے موجود ہیں اس میں ہمارے پاس ہے جی کرسٹ ریڈ چیلیز پاودر تری ٹو فور ٹیبلی سپون تھری ٹیبلی سپون ہم بھر کریں گے لال مرچی کا پاودر تین چمچ ہلدی ہے اور تین چمچ ہمارے پاس کلونجی ہے آدھا کپ ہمارے پاس نمک ہے یعنی کہ پنک سالٹ ہے یہ ہم شامل کریں گے اب ایک بڑے سے بول میں ہم شامل کریں گے تمام کے تمام اچاری مسالے ان کو اچھی طرح سے کریں گے مکس کرنے کے بعد ہم جو ہے وہ اس میں لسوڑوں کو شامل کریں گے جی تیویرز تین سے چار میٹ بول کرنے کے بعد لسوڑے بہت اچھے سے بول ہو چکی ہیں اس کو ہم اور بول بلکل بھی نہیں کریں گے آپ یہ دیکھئے لسوڑے جو ہیں وہ اپنے ٹہنی سے الہدہ ہونا شروع ہو چکی ہیں اور ان کا جو کلر ہے وہ ہلکا سا پیل ہو چکا ہے بس ہم تین سے چار منٹ ہی بول کریں گے بہت ہی خوبصورت تازے اور فریش جو ہیں وہ لسوڑے میں لپس موجود تھے اب لسوڑوں کو ہم نکالیں گے اور اس طرح سے تمام لسوڑوں کو ہم اس کی ٹہنی سے الگ کریں گے یہ جو ٹاپ ہے یہ لیئر بھی ہم ریموو کریں گے اور اس طرح سے تمام لسوڑوں کو ہم الگ الگ کریں گے یہاں پر ہم تمام وہ لسوڑے الگ کر چکی ہیں جو بلکل خراب تھے جن میں کیڑا لگا ہوا تھا اگر ہم غلطی سے بھی اس کو اچار میں شامل کریں گے تو اچار کی لائف جو ہے وہ کم ہو جائے گی ہمارا اچار خراب ہونے کا خدشہ ہے تو یہاں پر بہت خوبصورت سے بلانچ کیا ہوئے لسوڑے فائنلی ریڈی ہیں جس میں ہم شامل کریں گے اپنا اچار کا ڈرائی مسالہ خوبصورت سے یہ دیکھیں اس میں سٹیفنس ٹے کیجئے بلکل بھی گلاوٹ والے نہیں ہیں اس کو ہم نے بلکل بھی اوور بول نہیں کیا بلکل سکت سے ہے ہلکا سا بس اس کو ہم نے بلانچ کیا ہے اور اب اس میں ہم شامل کریں گے اپنے ڈرائی مسالے اور اچھی طرح سے مکس کریں گے جی تو یہ ہمارے پاس جو ہم نے ریڈی کیا تھا تمام ڈرائی مسالوں کے ساتھ اچار کا مسالہ یہ اس میں ہم شامل کریں گے شامل کرنے کے بعد ہم اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے تاکہ تمام لسوروں پر جو ہے وہ اچاری مسالہ کوٹ ہو اور یہاں پر یاد رکھیں کہ ہم کسی بھی قسم کا ویٹ سپون گیلا سپون گیلا چمچہ ہم ملکل نہیں لگائیں گے اچار میں کسی بھی قسم کی نمی موجود نہیں ہونی چاہئے اس کو ہم اچھی طرح سے کور کریں گے کسی بھی ایٹ آئیڈ کنٹینر میں کسی بھی پروپر کور سیلڈ والی آپ بالٹی لے سکتے ہیں مٹی کا مرتبان لے سکتے ہیں کسی بھی قسم کا برطن لیجی آپ کے اپنی مرضی ہے لیکن اس کی جو ہے وہ کیا یہی ہوگی کہ اس میں ہم کسی بھی قسم کی نمی نہیں شامل کریں گے یہاں پر ہمارے پاس جو ہے وہ مٹی کا مرتبان موجود ہے اس میں ہم تمام کے تمام لسورے جو ہے جس میں ہم نے کورٹ کیا ہے اچاری مسالہ اب وہ ہم شامل کرتے ہیں جی تو اچاری مسالہ شامل کرنے کے بعد ہم نے لسوروں کو مرتبان میں بھر دیا ہے اب اس پہ ہم پور کریں گے سرسو کا تیل یعنی کہ مسٹڈ آئل آئل کی کونٹیٹی میں آپ کو یہاں پر بتاتی چلو آئل ہم اتنا شامل کریں گے کہ بلکل جو ہے وہ لسورے اچھی طرح سے آئل میں ڈپ ہو جائیں اور مرتبان کے ایچ تک جو ہے وہ آئل آ جائے جی تو بھی ایچ مسئلہ دار مسئلہ دار ہماری مسئلہ کا چار بھر دی ہے اب اس کو ہم کافز کریں گے اس کو بیسے پچیز دن کے بعد اسے پچیز دن کے لئے اچھی طرح سے اور بیسے پچیز دن اس کو اچھا ساب کور کی جائے ہوگا آپ کو آج کی ریسی بھی اچھے لگئے ہوگی کہ اگر آپ کو آج کی ریسی بھی پسند آئے تو پلیز میرے چینل کو سبسکیب کیجئے اپنا اور اپنے پیروں کا خیال رکھیں اللہ حافظ